اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل ہرمز کچن آج میں آپ کے لے کر رہی ہوں مکھڑی حلوہ کی ریسپی یہ چکوال کا سپیشل حلوہ ہے اور یہ چکوال یا میاں والی سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کوئی شادی ہو یا پھر کوئی بھی خوشی کا موقع ہو وہاں پر یہ حلوہ ضرور بنایا جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور آپ کو امید کرتے ہوں کہ یہ ریسپی پسند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو میرے پہلے سے سبسکرائبر ہیں ان کی میرے تہیے دل سے شکر بزار ہوں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ہی زبردار سا مکھڑی حلوہ یہاں پر دیکھیں میں نے یہ روم ٹیمپریچر پہ لے لیا ہے دو دو کپ اور اس میں میں شامل کروں گی یہ وان کپ سوژی باریک یا موٹی آپ کو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو آدھے گھنٹی کے لیے ریسپ پہ چھوڑ دیں گے یہاں پر دیکھیں آدھا گھنٹا گزر چکے اور ہماری دیکھیں سوژی اچھے طریقے سے پھول چکی ہے ہمیں یہاں پر لیوں گی ایک کپ گھی آپ کوشش کیجئے کہ گھی میں ہی بنائی گا ہلوہ سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا اور ساتھ ہی اس میں ایک کپ چھینی شامل کروں گی اس ہلوے کا میجرمنٹ بہت ہی ایزی ہے اگر آپ لیں گی ایک کپ سوژی تو ساتھ آپ نے ایک کپ گھی اور ایک کپ چھینی ہی لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈبل کونٹیٹی میں دودھ لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہلوہ تھوڑا سا ہارڈ ہو تو آپ دودھ لے لیجئے گا اور ساتھ ہی اس ہی کونٹیٹی میں ایک کپ چھینی ایک کپ گھی اور ایک کپ آپ نے لینا ہے سوژی اب ہم اس کو ملٹ کر لیں گے اس میں گھی میں اور ساتھ ہی آپ نے اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے اور لو ٹو میڈیوم فلم پر آپ نے اس کو ملٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ہماری چھینی ملٹ ہوگی اس میں کلر بھی اچھا سا آگیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گیا جو سوژی اور دودھ یہاں پر آپ کو دیکھنے میں جب آپ اس میں شامل کریں گے آپ کو لگے گا کہ جو چینی ہے وہ اندر جم گئی ہے بات سے جیسے جیسے آپ کا حلوہ آپ اس کو بھونتی جائیں گی یہ ملٹ ہوتی جائے گی اور یہ مکس ہوتی جائے گی چینی سوژی کے ساتھ یہاں پر میں ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ پلے کے جا رہی ہوں کیونکہ اس کو مکس کرنے میں اور اس کو بھوننے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اسی تک سے آپ نے اس کو کانٹینیوزلی بھونتے رہنا ہے اور چمچ ہلاتے رہنا ہے چمچ آپ نے روکنا نہیں ہے ورناب کا حلوہ جل جائے گا یہ دیکھیں کوئل بھائر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس نے پین کو چھوڑ دیا ہے اب ہمارا حلوہ ریڈی ہے اب ہم اس کو فلیم کو آف کریں گے یہاں پر دیکھیں ہمارا حلوہ بند کر ریڈی ہو گیا یہاں پر کچھ پیستہ بادام ہے ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا یہ اس پر ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس نہ ہو تو بھی آپ اس کو بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اس کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا پھر ملوں گے آپ کو ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ